میرے فون میں 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہے بس کر بھئیہ میرے موبائل میں 64 میگا پکسل کا کیمرہ ہے تم دونوں چھپ کر جاؤں میرے موبائل میں 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے تم سارے ایک بار چھپ کر جاؤں میرے پاس آئی فون ہے کہ آپ کچھ سمجھے یہاں پر سب لوگ میگا پکسل کی بات کر رہے ہیں لیکن جب آئی فون کی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی میگا پکسل کے بارے میں نہیں پوچھتا تو ایسا کیوں ہے آج کے لئے سمارٹ فونوں میں آپ کو 48 میگا پکسل سے 64 میگا پکسل اور 108 میگا پکسل تک کا کیمرہ مل جاتا ہے جب ہم ان کے کوالٹی کا از انکمپریجن کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو آئی فون میں کیمرہ ہوتا ہے وہ صرف 12 میگا پکسل کا ہوتا ہے یا اسی کے ان میں کچھ زیادہ ہو شاید لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آئی فون کی پکچر ہوتی ہے پکچر کوالٹی ہوتی ہے وہ ان دوسرے 108 میگا پکسل کی کیمرہ سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے اور آپ اگر DSLR کو دیکھتے ہیں تو DSLR میں 16 میگا پکسل یا 24 میگا پکسل کا کیمرہ ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کا کمپریجن موبائل کے ساتھ موبائل کیمرہ کے ساتھ کرتے ہیں تو موبائل کیمرہ DSLR کے سامنے بلکل ہی کھڑا ہی نہیں ہو پاتا DSLR کی پکچر موبائل کی پکچر کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے آج میں آپ کسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو DSLR اور آئی فون ہے ان کی کیمرہ کی کوالٹی زیادہ بہتر کیوں ہے انڈرویڈ سے حالانکہ انڈرویڈ کا جو کیمرہ ہے وہ 108 میگا پکسل تک کا بھی ہوتا ہے پھر بھی DSLR کی پکچر اچھی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میگا پکسل کیا ہے اگر آپ کو میگا پکسل سمجھا گیا تو ساری کہانی آپ کو سمجھا جائے گی کیوں کہ ساری کہانی اسی کے گیت گھومتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ جب بھی اپنے موبائل سے یا اپنے اپنے اندیت سلائر سے کوئی بھی فوٹو کو کیپچر کرتے ہیں یا کوئی بھی ایمیج کیپچر کرتے ہیں تو یہ ایمیج آپ کے موبائل میں ایک کیمرہ میں ایک سینسر موجود ہوتا ہے اس سینسر کے ذریعے یہ ایمیج کیپچر ہوتا ہے یہ والا سینسر جسے ہم ایمیج سینسر بھی کہتے ہیں اس سینسر میں آپ کو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹائنے باکسز ملتے ہیں یہ باکسز جتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام آگس ہے تو آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آنے بارے اور انہی چھوٹے باکسز کو ہی ہم پکسلز کہتے ہیں جب ایمیج کیپچر ہوتا ہے تو انہی چھوٹے باکسز میں ہی ایمیج کا تمام جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ سٹور ہوتی ہے ہر باکس میں اپنی انفرمیشن سٹور ہوتی ہے اور تمام باکس جب مل جاتے ہیں تو ان باکسز میں سے ایک ایمیج بن جاتا ہے یعنی یہ کروڑوں لاکھوں جو باکسز ہیں ان پکسلز سے ہی ایک ایمیج بنتا ہے ہم ایک ایمیج لے لیتے ہیں کہ جب بھی آپ کے کسی بھی فورٹو پر زوم کرتے ہیں اس پر آپ بہت زیادہ زوم کرتے ہیں تو اس بھی ایمیج پھٹ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمیج آپ پھٹ گئی ہے حالانکہ آپ اس کی پکسلز ختم ہو جاتے ہیں اس میں باکس نظر آنے لگ جاتے ہیں اور انہی باکسز کو ہی ہم پکسلز کہتے ہیں تو میگا پکسل بھی انہی پکسلز کی تعداد ہوتی ہے یہ پکسل جب دس لاکھ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک میگا پکسل بن جاتا ہے یعنی کہ ان کی تعداد دس لاکھ ہو تو یہ ایک میگا پکسل ہوتا ہے یعنی اگر کیمرہ ٹوائل میگا پکسل ہے تو اس کا مطلب ہے ٹوائل میلین پکسل یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ پکسل اسی طرح سے اگر فورٹی ایڈ میگا پکسل ہے تو فورٹی ایڈ میلین پکسل اور اگر 64 میکپکسل ہے تو 64 ملین پکسل ہوں گے تو دوستو یہاں پر جب کسی بھی کیمرہ کا میکپکسل زیادہ ہوں گے تو اس کے ریزولیشن بھی زیادہ ہوگی اس کی امیج کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوگا جتنا زیادہ پکسل ہوں گے اتنا زیادہ بڑا ہوگا اگر ہم بھارا میکپکسل کے کیمرہ کے بات کرتے ہیں تو اس کی جو ریزولیشن ہوگی وہ 4 زیادہ 298 ہوگی اگر آپ اس کیلکولیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو ریزولٹ ہوگا وہ تقریباً 12 ملین کے ہی قریب ہوگا اسی طرح سے 64 میکپکسل کے کیمرہ میں بھی آپ کو ریزولیشن اس سے تھوڑی سی زیادہ ملے گی تو یہ ریزولیشن جتنی زیادہ ہوگی آپ امیج پر اتنا زیادہ زوم کر پائیں گے آپ کبھی دیکھیں گے دیکھنا کہ آپ جب 12 میکپکسل کے کیمرہ سے آپ جو فوٹو کلک کروگے اور 64 میکپکسل کے کیمرہ سے جو فوٹو کلک کروگے 12 میکپکسل پر آپ اتنا زوم نہیں کر پاؤگے جیتنا زوم آپ 64 میکپکسل کے کیمرہ کے فوٹو پر کر پاؤگے تو آپ اچھی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں پکسل اور میکپکسل کی کہانی کیا ہے تو دوستو یہاں پر جو موبائل کامنیز ہوتی ہیں وہ اسی 12 میکپکسل کے کیمرہ کو ہی آپ کو 64 میکپکسل کا کیمرہ بنا کر دیتی ہیں یعنی کہ اس کے جو پکسل ہوتے ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں حالانکہ وہ کیمرہ 12 میکپکسل کا ہوتا ہے لیکن وہ اسے 64 میکپکسل کا بنا دیتی ہیں تو آئیے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے پکسل کو کیسے بڑھا لیتی ہیں تو موبائل کامنیز کو کوچھ کرتے یوں ہیں کہ جو پکسل آپ کو 12 میکپکسل کے کیمرہ میں دیے جاتے ہیں 12 میکپکسل کے سنسر میں دیے جاتے ہیں تو ان پکسل کو یہ ڈیوائیڈ کرتے جاتے ہیں یہ ان کو اتنا زیادہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کو کاٹتے جاتے ہیں ہیں آدھا آدھا کرتے جاتے ہیں کیسے وہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ان کی تحداد بھی بڑھا جاتی ہے اب جو ٹویل مگ پیکسل کا کیمرہ تھا ٹویل مگ پیکسل پکھتے تھے اب وہ پکسل سسکے پور میگا پکسل ہو گئے ہیں یعنی کہ ٹویل میلین پکسل سسکے پور میلین پکسل ہو گئے ہیں تو اس طرح سے بڑھا مگ группyl کی تداد کو بڑھو لیتے ہیں ایسے بات تو ان کی بھی سچ جوتی ہے کہ یہ جو سینسر ہے یہ جو کیمرہ 64 میگا پکسل کا ہے حالانکہ یہ کیمرہ 12 میگا پکسل کا ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو 64 میگا پکسل کا کیمرہ اتنی سسٹم موبائل میں مل جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آئے گا کہ اس کا آئی فون کا 12 میگا پکسل کا کیمرہ آئیڈرویڈ کے جو دوسرے کمپنیز کے 12 میگا پکسل کی کیمرے ہیں ان سے زیادہ بہتر کیوں ہیں تو اس کی وجہ ہے سینسر جو چھوٹے موبائل ہوتے ہیں یعنی 10 سے 20 ہزار کے موبائل ہیں ان میں سینسر چھوٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی کوالٹی کم ہوتی ہے اگر سینسر چھوٹا ہوگا تو پکسل بھی چھوٹے ہوں گے اور اگر پکسل چھوٹے ہوں گے تو وہ لائٹ بھی کم کیپچر کریں گے اگر لائٹ کم کیپچر کریں گے تو وہ ایمیج کی ڈیٹیل کو صحیح سے کیپچر نہیں کر پائیں گے اگر وہ ایمیج کی ڈیٹیل کو صحیح چاپچر نہیں کریں گے تو ایمیج کی کوالٹی بھی بہت زیادہ کام ہوگی اور اسی طرح سے اگر ہم دوسرے موبائل میں جانے کے جو آئی پون ہے یا پھر جو کیمرہ ہے ڈی ایس ایل آر ان کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ ان میں جو سنسر ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اگر سنسر بڑا ہوگا تو ان کے پکسل بھی بڑے ہوں گے اور پکسل بڑے ہوں گے تو یہ جو لائٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیپچر کریں گے اور پھر ایمیج کی کوالٹی بھی بہت زیادہ ہوگی تو اس طرح سے بہت سنسر زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کیپچر کر لیتا ہے اور اگر پکچر کو دیکھر جائے تو وہ پکچر دوسرے موبائل کے جو کیمرہ کے والٹ ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر لگتی ہے اچھی کوالٹی کے لیے سنسر کا بڑا ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اچھی کوالٹی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کیونکہ اس میں اور بھی زیادہ فیکٹر ہوتی ہیں جہاں پر اپرچر کا بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے اپرچر جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنی زیادہ لائٹ پاس ہوگی اور اتنی زیادہ انفرمیشن سٹور ہوگی اگر اپرچر کام ہوگا تو لائٹ کام پاس ہوگی اور انفرمیشن بھی کام سٹور ہوگی تو دوسرے یہاں پر پرسیسر کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے پروسیسر کون سا الگریتم یوز کرتا ہے پروسیسر کس ٹائپ کا ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے ڈی ایس ایل آر اور آئی فون دوسری موبائل سے بہتر ہوتے ہیں لیکن میں آئی فون بھی ڈی ایس ایل آر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ڈی ایس ایل آر کیوں کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہے کیونکہ اس کا ڈی ایم جو کیمرہ سنسر ہوتا ہے وہ آئی فون کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ بڑے ہوتا ہے اگر اس کا سنسر بڑا ہوتا ہے تو اس کے پکسل بھی بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ آئی فون اور اینڈ وارڈ سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ بہت زیادہ light کیپچر کرتے ہیں یعنی کہ light کیپچر کرتے ہیں تو ان کے image قوالٹی بھی بہت زیادہ بیتر ہو جاتی ہے تو اس لیے موبائل کا کیمرہ ڈیسل آر کے کیمرے کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا ڈیسل آر کا کیمرہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے ان سے امید کہتا ہوں اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو ڈیسل آر کا کیمرہ ہوتا ہے یہ موبائل کے کیمرہ سے اتنا زیادہ بہتر کیوں ہوتا ہے اگر ہماری انفرمیشن آپ کو یوسفل لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ گھنٹ کے بیٹر کو دبانا نہ بولیں تو ملتا ہے ہماری ویڈیو میں علاوہ